فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک تیلنگانہ میں انتخابی ثابتہ خانون نافذ ہونے کے بعد سے پولیس نے 28 اکٹوبر تک 377 کروڑ روپے کی جائدہ ضبط کی ہیں پکڑی گئی رخم میں سیاستدانوں کا ایک پیسہ بھی نہیں جس سے عام لوگ پولیس کی استفتیش سے مایوس ہے ہیدرباد میں انتخابی ثابتہ نافذ ہوتے ہی پولیس نے جگہ جگہ چیک پوسٹیں خائم کر کے چیکنگ شروع کر دی چیک پوسٹوں کا بنیادی مقصد انتخابات میں پیسے کے اثر کو ختم کرنا اور امیدواروں کو ووجروں کو لبھانے سے روکنا ہے اس حکم میں ہفتے تک ریاست بھر میں 377 کروڑ روپے کی جائدہ ضبط کی گئی ہیں اگر سے تعداد بہت زیادہ ہیں لیکن حابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی سیاستدان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں پکڑا گیا ہے ان دنوں یہ بحث کا موضوع بن گیا ہے اس پر تنخیط کی جا رہی ہیں کہ معاینہ صرف اعداد و شمار دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاجروں کا الزام ہے کہ وہ مناسب دستاویزات دکھانے کے باوجود معمولی بہانے سے نگڑی اور زیورا زبط کر رہے ہیں جبکہ صرف وہی جائدہ زبط کی جانی چاہیے جس کے لیے مناسب ثبوت نہیں دکھائے گئے ہیں اگر آپ پچاس ہزار روپے سے زیادہ کی نگڑی لے کر جا رہے ہیں تو یہ تفصیلات ہونا کافی ہیں جیسے کہ یہ کہاں سے نکالا گیا اور کس کے اکاؤنٹ سے نکالا گیا زیورات کی خریداری کی رسیدیں دکھائی جائیں یہ سب کچھ دکھانے کے باوجود اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے جس سے تنخیط ہو رہی ہے ان کا کہنائے کہ اگر تمام ثبوت موجود ہیں تو وہ چوبیس گھنٹے کے اندر واپس کر دیں گے عام لوگ اس سارے عمل کو مکمل کرنے کے لیے جدو جہد کر رہی ہیں اس ماہ کی نو تاریخ کو انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد اٹھاویس تاریخ تک ایک سو تشتیس اشاریہ سیفر نو کروڑ اوپے کی نغدی ایک سو بانسٹ اشاریہ سیفر سات کروڑ اوپے کے سونے کے زیورات اٹھاویس اشاریہ آٹھ چار کروڑ اوپے کے شراب اٹھارہ اشاریہ ایک آٹھ کروڑ اوپے کے منشیات اور اٹھارہ اشاریہ ایک آٹھ کروڑ اوپے کا سامان برامد ہوا ریاست میں کل بتیس اشاریہ چار نو کروڑ اوپے ضبط کیے گئے ہیں کیا گیا کیونکہ کوئی مناسب کاغذات نہیں تھے باقی نقدی اور سونا سرکاری اکاؤنٹس کے مطابق عام لوگوں اور تاجروں کا ہے اور حکام کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کوئی سیاسی رہنمہ پیسے کی نقل و حمل کر رہا ہیں تاہم انتخابی ذابطے کے نام پر وہ عام شہریوں کو پریشان کر رہے ہیں مرکزی الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ حساس حلقوں میں پولنگ ایک گھنٹہ خبر ختم ہو جائے گی الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے صبح سات بجے سے شام چار بجے تک سیرپور چن نور بیلم پلی منچی ریال آصف آباد منتھنی بھوپال پلی ملوگو پیرنا پاک کا ایلن دوک اتا گھنم ایشوار آوپیٹ اور بھدرہ چلم میں پولنگ ہوگی باقی ایک سو چھے حلقوں میں صبح سات بجے سے شام پانچ بجے تک پولنگ ہوگی گورنمنٹ سکولز میں ٹیچرز کی تخریرات کے لیے مناخت کیے جانے والے ٹیسٹ ڈسٹرکٹر سیلیکشن کمیٹی ڈی ایس سی میں سخت مقابلہ ہوگا کیونکہ ہر جائیدات کے لیے پینتیس امیدوار دور میں ہیں سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے پانچ ہزار اننوٹ ٹیچرز جائیداتوں پر تخریرات کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ ہفتے تک ایک لاکھ چھے تر ہزار پانچ سو تیس امیدواروں نے اس ریکروٹمنٹ امتحان میں شرکت کے لیے ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ٹیچر ریکروٹمنٹ ٹیسٹ بیس تا تیس نومبر مناخت کیے جانے والے تھے تاہم انہیں ریاستی اسمبلی انتخابات کے شیڈیول کے پیش نظر ملتوی کیا گیا ہے اب یہ ٹیسٹ امکان ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے یا فروری دوہزار چوبیس کے پہلے ہفتے میں مناخت ہوں گے کمپیوٹر پر مبنی یہ ریکروٹمنٹ ٹیسٹ ازلا ہیدراباد رنگاریڈی محبوب نگر میدر نظام آباد آدیل آباد کریم نگر ورنگل کمام نلگنڈا اور سنگاریڈی میں مناخت ہوں گے انفارمیشن ٹیکنولوجی کے مرکز مادہ پور گچی باولی میں برسر اختیار ملازمین اور شہر میں رات دیر گھر تک گھومنے اور اشیاء خوردنوش سے استفادہ کرنے والوں کے مرکز والے علاقے ڈی ایل ایف فوڈ سٹریٹ انتخابات تک رات گیارہ بجے بند کر دی جائے گی مخامی پولیس سے جاری احکام کے مطابق اس علاقے میں تاجرین کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تجارتی اداروں کو رات گیارہ بجے بند کرنے کو یقینی بنائیں عموماً ڈی ایل ایف فوڈ سٹریٹ کے علاوہ گچی باولی میں رات دیر گئے اشیاء خوردنوش کی فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن اب شہر کے حالات اور انتخابات کے پیش نظر پولیس نے فیصلہ کیا کہ رات دیر گئے اس علاقے کو دیگر تجارتی مراکز کے ساتھ گیارہ بجے بند کروایا جائے گا اس علاقے میں ارشیاء خوردنوش کے تاجرین کا کہنا ہے کہ انہیں حکامات سے ان کی تجارت متاثر ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ اس علاقے کی خصوصیت یہ ہے کہ کاروبار کا آغاز رات دیر گئے ہوتا ہے اور صبح اور دوپہر میں معامل کے مطابق بھی کاروبار نہیں ہوتے علاقے کے ہوتل اور سٹریٹ فوڈ کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے بیشتر گاہک ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ملازمین ہیں جو کہ رات دیر گئے یہاں آتے ہیں اور جن ملازمین کی شفٹ ختم ہوتی ہیں وہ واپس ہی میں ان مراکز کا روح کرتے ہیں لیکن اگر انہیں گیارہ بجے بند کروا دیا جاتا ہے تو ایک بجے اور دو بجے جن ملازمتیں کی شفٹ ختم ہوتی ہیں ان کے لیے علاقے میں کوئی خوردنوش کا مرکز نہیں ہوگا اس سے ملازمین کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ایم اے حکیم ایڈوکیٹ وہ سینئر خائد بی آرس پارٹی نے ریوینیو گیسٹ ہاؤس سنگاریڈی میں جلسے با انوان مسلمان اور حالات حاضرہ منقط کیا جس میں حلقہ اسمبلی سنگاریڈی کے مختلف منڈل اور موازیات سے مسلمانوں نے شرکت کی اور اپنے احساسات وہ جذبات کا اظہار کیا ایم اے حکیم نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں میں آپسی اتحاد اور مضبوط سیاسی خیادت کی شدید ضرورت ہیں اور اجلاس طلب کرنے کا مقصد ہمارے مسائل کی نشاندہی اور اس کی ایک سوئی کا راستہ ڈھونڈنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ حلقہ اسمبلی سنگاریڈی کے تقریباً پچاس موازیات کا دورہ کیا ہے اور وہاں کے مسائل سے وقفیت حاصل کی موازیات میں مساجد عیدگاہ اور خبرستان کی تعمیر و مرمت اور باؤنڈری وال کی تعمیر کے لیے پانچ کروڑ پچاس لاکھ روپے جاری کرنے جامعہ رپورٹ حکومت کو پیش کی اس پر حکومت نے زلہ کلیکٹر کو تخمینہ روانہ کرنے کی ہدایت دیں لیکن تاحال مسئلہ لیت اللیل کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اختیار میں اپنا اثر اور رسوخ بڑھانا چاہیے تاکہ مسائل حل ہو سکیں اس کے لیے مضبوط مسلم خیادت کی ضرورت ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنا خائد بنانا اور منوانا چاہیے گدیشتہ انتخابات ہم پارٹی کی بات اپنی قوم میں کرتے ہیں جبکہ قوم کی بات پارٹی میں کرنے کی ضرورت ہیں شرکہ اجلاس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک ایجنڈے کے ساتھ متعید ہونے کی ضرورت ہیں ہیدر آباد میں واقعے گاندی پھون کے باہر اسملی انتخابات میں ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض کانگریز کی اہامیوں کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ہیدر آباد میں احتجاج کے دوران کانگریز کے ناراض ہامیوں نے پارٹی کا جھنڈا نظریات اشکر دیا تلنگانہ میں تیس نومبر ہونے والے اسملی انتخابات کے مدنظر سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں اروج پر پہنچ گئی ہیں انتخابی تشیر کے درمیان ٹکٹ سے محروم سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اپنی اپنی پارٹیوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ہیدر آباد میں واقعے گاندی بھون کے باہر اسملی انتخابات میں ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض کانگریز کے ہامیوں کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ہیدر آباد میں احتجاج کے دوران کانگریز کے ناراض ہامیوں نے پارٹی کا جھنڈا نظریات اشکر دیا ذرائع کے مطابق کانگریز پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم کے مسئلے پر خائدین میں ناراضگی اور برہمی دیکھی جا رہی ہیں ہیدر آباد کے جبلیہیز اسملی حلقے سے سابق رکھنے اسملی وشنو وردن ریڈی کو ٹکٹ نہ دینے پر ان کے ہامیوں نے گاندی بھون پر پھتراؤں کیا اور کانگریز کے جھنڈے جلا ڈالے اس کے علاوہ ریونت ریڈی کی تصاویر کو بھی پھار دیا گیا ہے ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائے اور چلے آئے آپ کے آنکھوں کا محافظ بینائے کا نیترلیہ آئی ہاؤسپیٹر جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریک اور ریٹینل سرجن ڈاکٹر اودیہ سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے آپٹیکلز کی سرویسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں ونائے کا نیترلیہ آئی ہاؤسپیٹل 15 مینن سکوائر اپوزٹ آلیو ہاؤسپیٹل نانال نگر ہیدرباد سہی وقت پر سہی کیر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابیت ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی سہت ہماری زیمداری ہمارے یہاں پینلیس ویکسینیشن کنسلٹیشن اور دیکیر جیسے تمام سرویسز موجود ہیں دکٹر سنیل پیڈیٹریک کلینک 15 مینن سکوائر اپوزٹ آلیو ہاؤسپیٹل نانال نگر ہیدرباد سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایس ڈی پی آئی مدیہ پردیش کی ریاستی اہتداران نے ریاستی دفتر میں ایک پریس کانفرنس بلایا جس میں نیشنل ایگزیکیٹیف ممبر اور مدیہ پردیش کے انچارج ڈاکٹر نظام الدین خان ایس ڈی پی آئی ریاستی صدر ویدہ راج مالیا ریاستی نائب صدر ارفان الہخ انساری ریاستی سیکرٹری ویدہ رویس خریشی اور بھوپال صدر زلی صدر مفتی اتاور رحمان خاص میں موجود رہے ڈاکٹر نظام الدین خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے لیے سترہ نومبر کو ووٹنگ ہوگی جس میں ایس ڈی پی آئی نے چھے امیدوار کھڑے کی ہیں جس میں بھوپال نریلا اسمبلی سیٹ سے مفتی اتاور رحمان خاص میں شیفپوری اسمبلی سیٹ سے سویتا یادو اندور اسمبلی سیٹ سے جمیل عباسی نیمج اسمبلی سیٹ سے عمران حسین سامنا مناصہ اسمبلی سیٹ سے زاکر حسین اور شیفپور اسمبلی سیٹ سے محمد آدل شامل ہیں ڈاکٹر نظام الدین خان نے مزید کہا کہ بی جی پی کے تقریباً اٹھارہ سال کے دور حکومت میں متلخ الانانیت اور غیر فعالی ہے ترخی کی رفتار بے سمت اور سزد ہیں حکومت روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں تعلیم کے نام پر بدنام زمانہ ویاپم گھوٹالا ہوا جس نے عالی تعلیم کو داغدار اور ناخابل اعتبار بنا دیا ہے اور کئی نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اسی دوران اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام کے منڈٹ کو ثبوتہ عشکرد کے ایک نئے سیاسی کلچر کو جنم دیا گیا ہے عوامی منڈٹ کے برقس تخریب کاری کے ذریعے اقتدار پر خبزہ کیا گیا اور سیاسی اخلاقیات کو داؤ پر لگا دیا عامیریت کے ذریعے جمہوریت کی روح کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی حکومت خواتین کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں ماما کی حکومت میں ریاست میں روزانہ سترہ زیادتیاں ہو رہی ہیں ریاست کی بہنوں کے بھائی اور پیاری بیٹیوں کے ماموہ ان کی حفاظت میں ناکام ہو چکی ہیں لیڈر نے ایک خبائلی کے سر پر پیشہ آپ کر دیا جسی اداکار ماما نے لیپا پوتی کے ذریعے دبانے کی کوشش کی بی جے پی حکومت نہ صرف جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں بلکہ وہ نظام انصاف کو تباہ کرنے کے لیے جیسی بھی کلچر کو بھی فروغ دے رہی ہیں حانون کی حکمرانی میں اس طرز حکومت کی کوئی جگہ نہیں ہے اس میں بھی بی جے پی حکومت کے مذہب کا لیبل لگا کر امتیاز کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہیں اخلیتی برادری کو اس نانصافی کا زیادہ نشانہ بنایا گیا یا تو بی جے پی سے وابستہ لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی یا کاروائی ہوئی تو برائے نام ہی کاروائی کی گئیں فرخہ وارانہ ہمہانگی کو بگاڑنے کے لیے فرخہ پرست تنظیموں کو کھلی چھوٹ دی گئیں مذہبی تیوہاروں کو فرخہ وارانہ رنگ دے کر فسادات کھرگون فساد یا کشیدگی پیدا کی گئیں حکومت نے اس پر ایک طرفہ کاروائی کی اخلیتی برادریوں کے لوگوں کے خلاف مخدمات درج کیے گئیں اور جیلوں میں بھیجے گئیں ان کے مکانات اور دکانیں میں سمار کی گئیں اور انہیں بے گھر اور بے روزکار کر دیا گیا موجودہ حکومت اپنی افادیت ساویت کرنے میں ہر محاص پر ناکام ہو چکی ہیں ریاست کے عوام نے بھی تبدیلی کے لیے اپنا ذہن بنا لیا ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیجے پی بھی سمجھ چکی ہیں کہ موجودہ خیالت حکومت بچانے میں ناکام رہے گی نیمت زلے میں تین اور شاہ جاپور زلے میں ایک کانسلر منتخب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کی وسط اور اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اس یقین کے ساتھ ایس ڈی پی آئی اسمل انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں انہیں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ عوام کے آشیرواد سے ہم سیاسی تبدیلی میں اہم کردار ادا کریں گے کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندی نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازی کے حوالے سے ایک مضمون لکھائیں مضمون کا آغاز کرتے ہوئے سونیا گاندی نے لکھا کہ محضب دنیا میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کانگریس ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی اب بھی اپنے اروج پر ہیں اور اب تک ہزاروں افراد اپنی جانوں سے حاک دھو چکے ہیں اس معاملے کو لے کر دنیا کے کئی حصوں میں مظاہریں دیکھنے میں آئے ہیں لیکن جبکہ اخواں میں متحدہ مسلسل بیانات جاری کر رہا ہے اسرائیلی حملے کا ذکر کرتے ہوئے سونیا گاندی اپنے مضمون میں لکھتی ہیں غزہ اور اس کے گرد و نوا میں اسرائیلی فوج کی انداد ان کاروائی بہت سنگین ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں افراد جن میں معصوم بچوں خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد شامل ہے جہاں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اسرائیل اب ان لوگوں پر حملے کر کے بدلہ لے رہا ہے جو بڑی حد تک بے بس اور بے گناہ ہے دنیا کے سب سے طاقتور فوجی ہتیاروں میں سے ایک کی تباہ کن طاقت کا اطلاق بچوں عورتوں اور مردوں پر کیا جا رہا ہے جن کا حماس کے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس جنگ میں بہت سے خاندانوں کا صفایہ ہو گیا ہے جنہیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے طبی سہولیات ناپ پسند ہیں اسرائیل کا پانی خوراک اور بجلی سے انکار فلسطینی عوام کے جتماعی عذاب سے کم نہیں ہے بیرونی دنیا بالخصوص جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں انہیں غزہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے ریلیف اور امداد بہت کم مقدار میں پہنچ رہی ہیں یہ نہ صرف غیر انسانی ہے بلکہ بین الاخبامی خوانین کے تحت بھی غیر خانونی ہیں غزہ کے بہت کم لوگ تشدد سے اچھوتے ہیں اب مغبوزہ مغربی کنارے میں آگ بڑھا کٹی اور تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے سونیا گاندی نے کہا انڈین نیشنل کانگریس برسوں سے اپنے اس عقیدے پر خائم ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلیوں دونوں کو منصفانہ امن سے رہنے کا حق ہے ہم اسرائیلی عوام کے ساتھ اپنی دوستی کو خدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صدیوں سے فلسطینیوں کو جبری طور پر ان کے وطن سے بے دخل کیا جانے کی دردناک تاریخ کو اپنی یادوں سے مٹا دیں اور عزت اور عزت کی زندگی کا ان کا بنیادی حق جبر کا خاتمہ کریں سونیا گاندی نے بھی بھارت کی جانب سے جنگ بندی پر اخواہ میں متحدہ کی ووٹنگ میں شرکت نہ کرنے پر احتجاج کیا ہے پاکستان کے معروف آلی میدین مولانا تاریخ جمیل کے فرزند مولانا آسیم جمیل کا گولی لگنے سے انتخال ہو گیا پاکستانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ان کے آبائی مخام تلمیلہ میں پیش آیا گولی کس نے ماری اس کا فوری علم نہیں ہو سکا تاہم ایک اور ذرائع نے اس واقع کی خودکوشی خرار دیا تاہم اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اسی دوران تاریخ جمیل نے ایکسپر فرزند کے انتخال کی اطلاع دی اور اسے ہارے سا خرار دیا جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، آلٹرہ ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل، پیلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کار بینگار 100% لابوں گیرینٹی تھی پاٹو کونی کارناல் வல்ல، موار کامپنی بند ایندی پیلہ لسکولو، اینٹی کارچلو، اینچையாலو ات்தங்கா لے دو اپڑடுமی ویدھرام بابا آجام کارن بینگار اندی کلسام ترواد تک کونی روز الکے موار کامپنی تیریو اوپن ایندی اکمہ جیویتنلو انی سانتوشا لے ناکو چالا کارلو نای، کانی جیویلو ڈابுல் لے دو اینجنینیرینگ چதிவیانو، کانی جاب لے دو آ سمیہنلو ناکو اینچையாலو آرثم کار لے دو اپڑடு, نا فرینڈوں کڑடு بابا آجام کارن بینگارڈ گுரினچی ناکو چیٹ پڑடு آயனி کلسந்திரவாத نینனு اک کنسٹرکشن کامپنی لو اینجنینیر ای یا دو مے وید்திரம் ஒகரின ஒகரு پریமின்சுகுன்னா کانی مா இத்திர் தர்பு پெட்டவாட்டு مா பெள்ளி குப்புகுல் لے دو مے و بابا آجام کارن بینگارڈ کارلி کلسா آ ثرவாதாம் பெட்டரமா பெள்ளி குப்புகுன்னாரு उज्योगம் வ्यापारம் இண்டி போரு آर्धिक समसेलு प्रेमविवाहம் चैतपड़ी चेईबड़न वारू भार्या वर्तल मज्य गोडवलू पेढलिलो आटनकालू सवत्ति போरू सित्रुबाधा विदेसीयानम संतना प्राप्ती मुर्ठकार्णी वसीकरणम स्पेशलिस्ट ने रुचेशन परनी अवरेना सवाल चेस्ते वारिकी नगदु बहमती माई ड्रस बापा आजमखान बेंगाली मलकपेट हाइदरबाद फोन निमबर 9573048697 सबेब